دوستوں آج ماں تجھے سلام ہے جس والدہ سے ہم آپ کو ملوانے کے لئے لے جا رہے ہیں ان کے لئے ہمیں خط لکھا ہے ایک بھائی نے اپنی بہن کے متعلق ان کا نام شکیل ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ میری بڑی بہن جس کی شادی عرصہ سات سال قبل میرے پوپی ذات قزن سے ہوئی اور پھر خدا تعالی نے ایک ایک سال بعد چانسا بیٹا انائیت کیا لیکن خوشی زیادہ دیر تک راست نہ آئی اور پھر صرف پانچ ماہ بعد اچانک بیٹا بیمار ہوا اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو وہ خبر ملی کے کانوں کو یقین نہیں ہوا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بچے کی آنکھ میں کینسر کا مرض ہے اور اس کی ایک آنکھ میں رسولی ہے اور اس میں روشنی نہیں ہے اس لئے اس کی آنکھ نکال دیں ورنہ دوسری آنکھ بھی بے نور ہو جائے گی یہ خبر میری بہن کے لئے بجلی سے کم نہیں تھی پھر پہلے ایک آنکھ پھر کچھ عرصے بعد دوسری آنکھ بھی نکلوانی پڑی کینسر کا مستقر علاج بھی جاری ہے اسی دوران مزید دو بیٹوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اپنے بڑے بیٹے کی تربیت کی ذمہ داری کا فرض بھی اللہ تعالی نے میری بہن کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کا حوصلہ دیا اب حالات یہ ہیں کہ جس ہسپتال میں بیٹے کا علاج ہوتا تھا ڈاکٹر اس ماں کو اپنی سیٹ سے اٹھ کر سلام کرتے ہیں اور بہادر ماں کہتے ہیں آپ بھی آئیے اور اس بہادر ماں سے ملئے شکیل صاحب یقیناً آپ کی بہن بہت بہادر ہیں ہم ان سے ملنے ان کے گھر آ رہے ہیں اسلام علیکم جی ہمیں شکیل صاحب سے ملنا ہے آپ نے ہمیں خط لکھا تھا اپنی بہن کے لئے پروگرام ماں میں جی جی وہ ہمیں ملا تھوڑا لیٹ ملا ہے لیکن ملیا ہے آپ نے اس پہ شکایت بھی کی تھی کہ ہمیں لکھتے ہیں آپ کو کافی لکھتے ہیں پہنچتے ہیں نہیں ہیں نہیں جی پہنچ گا دیکھیں ہمیں آ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں یقین آ رہا ہے مل سکتے ہیں آپ کی بہن سے جی جی ضرور ابھی ہیں وہ آئی ہی ہیں کہا رہا ہے آئی ہی ہیں اچھا زبردست پہ یہیں مل لیتے ہیں آئی ہم رابیا بہر آؤ ذرا سلام علیکم کیسی آپ ہمیں بھائی نے خط لکھا تھا پروگرام کیلئے تو ہم ملنے آئیں آپ سے اور چھوٹے ہیرو ساپ سے ان کا کیا نام ہے بتاؤ آپ کا کیا نام ہے رمیز رمیز ویری گوڑ ہم یہی بیٹھ جائیں آپ ادھر میرے پاس بیٹھے رمیز صاحب تشریف رکھئے آئیے شکریہ آپ کا بہت بہت کیسے ہیں آپ تبیت کیسی ہے ٹیک آپ کو کب ان کی بیماری کے بارے میں پتا چلا یہ پیدا تو بلکل ٹھیک ہوا تھا اس کے بعد جب سات ماں کھا تھا تقریبا تو اس وقت تھوڑا سا سکوینڈ سا لگتا تھا بلکل پھر اس کے بعد میں نے مطلب داکٹر کو دکھایا امی نے مجھے کئی دفعہ کہ یہ ایسا لگتا ہے میں نے داکٹر کو دکھایا تھوڑا سا تو انہوں نے کہا کہ شاید لگتا ہے کہ اس کے پیچھے آنک کے نہ رسولی ہے پھر اس کے بعد میں نے وہ چیک اپ وغیرہ کروایا تو تقریبا آٹھ ماہ ایک مہینہ اس میں گزر گیا پھر دکٹر نے کہا کہ اس طرح اس کے تو آنک میں رسولی ہے اس کے بعد اس کا آپریشن کروانا پڑے گا بس پھر اس کے بعد میں نے اس کا ایک آنک کا آپریشن کروا دیا لیکن بہت کوشش کی پہلے دکٹروں کو بہت دکھایا بار بار کہ شاید کہیں سے کوئی آس ہو بچ جائے آنک لیکن پھر اس کا آپریشن کروا دیا تھا اٹھ مہینے کا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ تکلیف دوسری آنک میں بھی ایک سپورٹ تھا پھر دکٹر نے کہا تھا کہ شاید ٹھیک ہو جائے ریڈییشن وغیرہ سے پھر جب یہ ساڑھے تین سال کا ہوا آنک ٹھیک تھی بلکل اس کی دوسری دیکھتا تھا پھر اچاننا کس آنک کی بھی بھی نہیں چلی گی اور بس پھر دکٹر نے کہا کہ اس کا بھی اپریشن کروا دے نہیں تو پھر اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بس پھر میں نے اس کا بھی اپریشن ساڑھے چار سال کا تھا پھر اپریشن اپریشن کر کے کیا کرتے ہیں آنکھ بند آئی بول نکال دیتے تھے جو ڈیلہ جی سے کہتے ہیں آنکھ نکال دیتے تھے وہ اس خطرے سے بچاتے تھے کہ اس کے دماغ میں چلا جائے وہ کینسر نہ شفٹ نہ ہو جو اس سے وہ کہتے ہیں اسے نکلوا دیں تاکہ یہ یہی روک جائے کام بسکلی ان کے آنکھوں کے اندر آئی بولز نہیں ہیں نہیں آئی بولز نہیں جب خالی آنکھ ہوتی ہے تو اسے کیا کرتے ہیں کب کور ڈرکتے ہیں نہیں آئی بیٹر پھلا یہ دیکھیں دکھا سکتے ہیں بلکل ریمیز یہ دیکھو پہلے تو وہ عمر ہی نہیں دے رہی تھے ڈاکٹر جو تھے نا پہلے کہہ رہا تھا یہ ڈیڑھ سال دو سال کا ہوگا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اس سے زیادہ نہیں یہ ٹائم نکال سکتا اس کو ایسا مرچ لاحق ہے وہ کینسر کی وجہ سے گئے انہوں نے کہا اسے بسا آپ کھیلیں سال دو سال بچہ ہو گئی چلا جائے گا پھر اس نے کھیلیں اس کی سرگل اس سے کہاں آگئی اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا پتہ نہیں کہاں کہاں گئی ہوں کتنی جگہ پہ گئی ہوں اتنی تین دور جاتی تھی کہ شاید کہیں سہی اس کی آنکھ کی روشنی میں نے کہا تھا ایک ڈیڑھ سال کا ہو گئی بچہ صرف رب مارشلہ چھے سال کا ہے ڈاکٹر خود بھی نہیں بلیب کرتے جو ان کے پروفیسر ہے نا وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ہسٹری میں ایسا بچہ نہیں دیکھا جو دو سال سے زیادہ ہے لوگ یاد رہتے ہیں باتیں یاد رہتے ہیں سب یاد رہتے ہیں ایک ایک چیز ماشاءاللہ کاری صاحب سے بڑے ایک مہینے میں نماز پوری یاد کی ہے کلمیں یاد کی ہیں جار سب کچھ یاد ہے ایک مہینے میں اس نے کیا تھا بہت شکر ہے بلکہ کہ میموری وغیرہ اور کوئی فیکلٹی نہیں ہے اچھا تمہیں گانے پسند ہیں کس کے گانے پسند ہیں ابرار کے عبار اچھا ابرار کا کونسا گانا پسند ہیں ساری ساری پسند ہیں تھوڑا سا سنا دو ہمیں جچر یا کچھری بلک اچھا یہ تو چھرم آگئے بھائی شرم آگئی ہے اچھا تو کس طرح کی اچھا پہلے تم مجھے ہی بتائی کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا تکلیف نہیں اس تکلیف کے بارے میں نہیں لیکن یہ پتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا ہر دفعہ اس نے مجھے بیسی بات کی وہ چھوٹے بھائی ہیں وہ کہا دیتے ہیں اس کو کہ ماما مجھے نظر نہیں آتا مجھے پتا نہیں چلتی چیزیں تو میں نے کہا نہیں دیکھو اللہ تعالی نے سب کو کسی کے دیکھو ہاتھ نہیں ہوتے آپ کے تو ہاتھ بھی ہیں کسی کے بازو نہیں ہوتے آپ کے بازو نہیں ہوتے اس طرح کر کے اس کو بتاتی ہوں کہ کسی کے بابان سے بانن نہیں ہوتی کوئی گونگا ہوتا ہے تو آپ کی تو سب چیزیں ہیں صرف آنکھیں ہی نہیں ہیں تو کافی جلدی ہو جاتا ہے لیکن اب اس کو اندازہ اتنا ہے کہ یہ اس چیز کو فیل ہی نہیں کرتا کہ کیا ہے میرے ساتھ مسئلہ لیکن پھر بھی کسی ٹائم تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے جب زیادہ بچے کھیلتے ہیں سب میں ہی ظاہر ہے جوائنٹ فیملی ہے اس وقت یہ تھوڑا سا محسوس کرتا ہے یہ تکلیف جو ساڑھے تین سال کے دوسری آنکھ میں کچھ زیادہ آگئی تھی یہ تکلیف تو وہ آنکھ میں پانی بن گیا تھا سارا وہ آئی بال جو تھا اس کا پانی بن گیا تھا اس وقت تین ماہ اس نے اس طرح نکال لیا کہ یہ نا ایتھے دانتوں میں زبان رکھ کے اور کسی چیز کے اوپر یوں کر کے بٹھا رہتا تھا وہ تکلیف اس نے بہت اٹھائی اس وقت ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اس کا بھی اور آنکھوں کا بھی کہ یہ آپ نکلوا دیں نہیں تو یہ نہیں اس طرح سارے پروسیس میں آپ کی حضبن کہا تھا وہ میرا انہوں نے تو بہت ساتھ دیا انہوں نے تو بلکہ جاوب بی سی وجہ سے چھوڑی تھی جاوب کہاں کرتے تھے جو چھوڑی انہوں نے جاوب وہ ہوتل میں بی سی میں تھے جی تو وہاں سے انہوں نے چھوڑ دی تھی بلکہ اس کی خاطر تو وہ تین سال جاوب لس رہے ہیں میں نے سنیا یہ کچھ پڑھوڑ بھی رہے ہیں اتنا شیطان بچہ لگ رہا ہے مجھے تو کچھ نہیں پڑھتا بڑھتا ہوگا مجھے کہ تم شیطانی کرتے ہو گے کرتے ہو نا تم شریر تو ہو اچھا اب جب یہ آگے جب ان کا آپریشن آپ کہہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئی ٹرانس پلانٹ سے یہ ٹھیک ہو جائے اس کا کوئی چانس نہیں ہے نہیں ہے اس کا چانس کو کیونکہ آئی بال ہی نہیں ہے اگر آئی بال ہوتا تو پھر کوئی چانس ہو سکتا تھا جی اب تو ڈاکٹرز کہتے ہیں بالکل کوئی ایسا مسلا نہیں ہے آئی ٹرانس پلانٹ تو نہیں ہوتا نا مطلب آئی بال تو آئی بال نہیں ہے اس کی وہ جو روشنی ہوتی آنکھوں کی وہ چلی گئی ہے اس کی پیچھے سے ختم ہو گئی ہے کہ آئی بال انسان کی آنکھ میں دوبارہ جا سکے ایسا نہیں ہے مطلب میں وہی پھشنا چاہتی کہ جیسے کیڈنی ٹرانس پلانٹ ہو جاتا ہے آنکھیں نہیں ٹرانس پلانٹ چاہیں نا کہ آنکھیں کہیں میل جائے اس کی چینج کروا دیں لیکن وہ چیز نہیں ہے اس سسٹم ہی پیچھے سے ختم ہو گیا نا انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دیا اور سارا اتنی زیادہ آپ کی سٹرگل ہے اس بچے کے ساتھ اور اتنی اپنے ہمت دکھائی ہے کہ بہت سار لوگ دل چھوڑ بھی دیتے ہیں اللہ اللہ گفت دیتے ہیں اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہے نا وہ جب وہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا تو الٹرانس پلانٹ ہوگی کروایا تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ کے گھر بیٹی ہوگی لیکن وہ پیدا بیٹا ہوا اللہ اللہ کی نعمت ہے یہ نام تو اللہ ساہ ساہ دے رہا ہے اللہ کے ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب آپ کے مطلب اگر بیٹے ہی ہوتے رہے تو ان میں بھی یہ چیز نہ اسی طرح چلتی رہے گی تو میں اتنی اٹھی سارڈ ہو گئی تھی میں تو پھر میں انٹرس پلانٹ کرواتی تھی تو اس میں ہوتا تھا کہ شاید بیٹی ہے تو پھر مجھے تسلی تھی لیکن وہ بھی بیٹا ہے پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا ہوا ماشاءاللہ اللہ اللہ شکر ہے اس کے میں نے کئی دفعہ دکھایا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اللہ اللہ شکر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس طرح کا یہ تو ایک جنیٹک پروبلم ہوتی ہے تو باقی بھائی بلکل ٹھیک ہے اللہ شکر ہے اس کے اچھا اب آپ کی کیا خواہش ہے آپ کیا چاہتی ہیں اچھا چاہتی ہوں کہ یہ چھے سکول میں پڑے اور ایسا ہو کہ یہ کسی کا محتاج نہ رہے ہیں خود انڈیپنڈنٹ ہے اچھے آپ اسے سپیشل سکول میں پھیجنگی فور بلائنڈ یا آپ بلائنڈ جی یا ہم اس میں بھیجنا چاہتی ہوں ظاہر ہے باقی نورمل بچوں میں نہیں کیونکہ اس طرح اس میں جہاں جائے گا اسی طرح کے بچے ہوں گے اس کو فیل بھی نہیں ہوگا اور ان کے اپنے سکل سیکھ سکے گا اپنے تمام ابیلٹیز کے ساتھ اپنے زیادہ یہ انڈیپنڈنٹ ہو جائے گا یہ چاہتی ہوں یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہماری طرف سے آپ کے لئے گو کہ ہم جانتے ہیں کہ شاید لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑے آپ کے جو ایکسپیرنسز ہیں آپ نے جو ہماری ساتھ شیئر کیے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھیں گے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے دسیبل ہو یا ان کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ نہیں بچیں گے تو ان کے لئے آس چھوڑ دینی چاہیے ہم آپ کے ذریعے سے انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ امید اچھی رکھیں اور کوشش کریں انشاءاللہ بالکل ایک چھوٹا ستوفہ ہماری طرف سے قبول کیجئے اور ہمارے بہت سائی دعائیں آپ کے لئے رمیز کے لئے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر اور بہت ساری ماہیں اسی طرح انسپائر ہوں تینکیو سو مچ پلیشور میٹنگیو تینکیو